بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تفضیلی سنی عزیز آل اکرامی عملاً سنی ہوتا ہے عقیدتاً شیعہ ہوتا ہے سلوات پڑھے نرا محمد وآلہ الحمدللہ اس پورے خطے کے اندر جب ہی آپ دیکھئے کہ وہ جو عرب دنیا سے پیسہ چلا تھا مسلمانوں کو لڑوانے کے لیے وہ کہیں اور تو فائدہ پہنچایا ہوگا ہمارے خطے میں اس نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا خرچہ کیا گیا ہے پیسے ضائع ہوئے ہیں خاص طور پر بعض علاقوں کے اندر تو پیسے ضائع ہوئے ہیں جیسے پاکستان کا صوبہ سندر اس کے اندر تقریباً پیسے ضائع ہوئے ہیں کچھ نہیں کر پائے بہت کچھ خلچہ کرنے کے بعد بھی نتیجہ نہیں لے پائے دو دو سو سال پرانے پڑھ لگے ہوئے ہندوؤں کے کروں پر پرانی پرانی آبادیاں ہیں جو اہلِ بیت کے جانے والوں کی ہیں نہیں کر پائے کچھ اس خطے کے اندر الحمدللہ یہ قیفیت ہے یہ خصوصیت ہے تو یہ 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 اس خطے کی خوبی ہے یہاں جنابِ خواجہ نظام الدینِ ثانی ہندوستان میں کیومِ حسین میں شرکت کے لیے آئے دیلی میں جن کے مزار سجادہ نشین میں اس مزار کی بھی زیارت کر کے آئے ہوں تو کہہ لگے بھائی میں شیعہ نہیں ہوں میں سننی ہوں یہ سارا مجمع شیعوں کا ہے یہاں زیادہ تر شیعہ بیٹھے ہیں یہاں میں حسین ہو رہا ہے میں کہاں میں کہاں سننی ہوں اور سننی بھی میں تفضیلی سننی ہوں تو آواز آئی کہ تشریف فرمائی ہے تفضیلی سننی کسے کہتے ہیں تو کہنے لگے تفضیلی سننی اسے کہتے ہیں جو بادس پیغمبر علی کی فضیلت تقائل ہو کہنے لگے سنو اب دو طرح کی ترتیبیں ہیں خواجہ صاحب کا جملہ ہے دو طرح کی ترتیب ہیں ترتیب فضیلت اور ترتیب خلافت علی ترتیب خلافت میں چوتھے ہیں ترتیب فضیلت میں پہلے ہیں پھر ایک آواز آگئے کہ خواجہ صاحب بات سمجھ میں نہیں آرہی جو ترتیب فضیلت میں پہلا ہو اسی کو ترتیب خلافت میں پہلا ہونا چاہیے یہ کیسے ہو گیا کہ ترتیب خلافت علیہدہ ہے ترتیب فضیلت علیہدہ ہے کہنے لگے یہ ایک لاکھ تئیس آزاب نو سو نندان میں پیغمبروں کے بعد آنے والا پہلا سمجھ میں آگیا سلامات پڑھیں محمد و آل محمد ایسے الحمدللہ اس خطے کے اندر یہ خوبی پائی لاتی ہے ایل سنت ہمارے ساتھ ان تمام معاملات کے اندر اور ہمارے اس خطے کے اندر سننیشی ہمیں کوئی چھگڑا نہیں ہے وہ سننی ہی نہیں ہے جو ہم سے چھگڑ رہے ہیں انہیں سننی سننی ماننے کو تیار نہیں ہے بھائی مختبہ چھوڑ رہے ہیں ایک دوسرے پر سلوہ پڑھ لیں نبی اور آنے نبی